چھے کھلاری جب آپ کے آؤٹ ہو گئے بہت جلدی اور تقریباً سپیشلی وہ کھلاری جس کو آپ نے رن آؤٹ کروایا یا وہ ہوئے ہیں اس کے بعد کیا پوزیشن تھی پہلی بار تو یہ کہ میں نے اس کو رن آؤٹ نہیں کرایا بڑا کلیر نو تھا میری طرف سے ہاں وہ ٹو ہو سکتا تھا پر مجھے فیڈر کی تھرو کا نہیں پتا تھا سنی میں نے انکار پہلی سے کیا ہوتا خیر وہ کچھ میٹر نہیں کرتا اللہ کا شکر ہے تبریس کرے رن یا میں کروں یا رابیل کرے یہ آج ہمارا کل سنڈے ہمارا انشاءاللہ ضرور اچھا ہوتا رابیل نے جس طرح کی کھلی اور جس طرح اس نے اس کا ساتھ دی ہے ایکسیلنٹ پرفارمنس کہیں گے اسے کیونکہ ایک اس طرح کی پارٹنشپ چاہیے تھی جو کہ دونوں نے آپس میں کھلی رابیل آپ کی کیا فیلنگز ہے اس وقت آپ چیمپئن بن چکے ہیں فیلنگ یہ ہے ایک سال پہلے یہاں پہی فائنل آ رہے میری ویزا سے آج وہ جیت گے بس شکر اللہ برابر کر دیا ہے ساپ برابر کر دیا کتاب کتاب رابیل کے بارے بتانا چاہوں گا اس نے پچھلے دو میچ ڈروپ کیا گیا تھا اسے ہم نے سپنر ایکسٹر رکھنے کے لیے آج یہ فائنل میں واپس آیا ہے اور آنسلی دیکھیں کچھ کرکٹرز کا ہوتا ہے کہ وہ پریشر ہینڈل کر لیتے ہیں اور میں ہم ریلی پراؤڈ آف رابیل جس رہا اس نے کھیلا ہے کسی بھی پوائنٹ پہ اس نے کوئی سلی حرکت نہیں کی میں سے بات کرتا رہا اور آئی ٹھنک جو جتنے بھی یہاں پہ لوگ موجود ان کو پتا ہے جو اس نے ایک چکا وہ مارا تھا سیکنڈ لاسٹ آور کے پہلی دوسری بول پہ وہ سب کچھ اس نے چینج کی ہے میچ کا اور میرے خیال سے اس نے ہر اس کروشر بول پہ ہٹ کیا ہے یا اس بول پہ سنگل ڈبل کیا جہاں پہ رن ریڈ کو اٹھانے کی ضرورت تھی اور میرے خیال سے کوپریٹ کی ایک 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 سیلنٹ پارٹنشیپ بھی کہیں گے اس کو اور جو فائنل میں کھیلے گئی اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں تبریز تو تبریز سے بھی بات کریں گے جی جی تبریز مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ رن آؤٹ کا کیا سین تھا ایکچولی وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کال کیا لیکن فائنز نے مجھے کال کی ہے کہ یار نو ایکچولی اس کا فیس ٹورز فیلڈر تھا مجھے آواز نہیں آئی تو آئی وز شاوٹنگ کہ یار فائنز یس 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 اور میں نے جب کراس کیا تو مجھے تب ریلائز ہوا گیا یاری بہت بڑی مستریک ہو گی میرے سے بٹ اچھا آپ لوگ کو یہ فیل نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے اپنے شروع کے پانچ وکٹ کود ہی گو تھرور کر دیئے آپ بلکل ہوئے ہم سے ایسا آپ سے ہی کہہ رہے ہیں ہم نے بہت مجھے ایسا لگتا ہے آپ ٹیم کو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا کیجویل ہو گئے ہم لوگ لائک انسیسری وکٹ دیتے رہے ہیں جیسے ایک شویب نے لائک وکٹ نہیں بانتا تھا اس پر تھوڑ کرنے کا اس نے کیا سرمد نہیں کیا تو آل دوز کا ہیٹ اچھا تھا لیکن ایک اچھا کیجویل تو ہمارے دونوں اپنرز تھوڑا سا ایشو ہے صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ پیپسی نے اچھا ہمارا سرکل کور کیا تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ تھوڑا سا ہم لوگ کیجویل ہوئے ہیں انسیسی وکٹ دیا بڑا الحمدللہ فائز نے اگر آپ برا نہ مرے تو آپ کو ایک ایڈوائیز کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے اتنے غصے سے گلوز پھیکا ہے تین ہفتے تک تو غاس اوپر آئے گی نہیں غصہ کنٹرول کیا کرے ہمارے ساتھ پیپسی کے بڑا اچھے پلے ہے اباس اباس کہاں پہ فیل کرتے ہیں بڑا اچھا سٹارٹ کیا بڑی اچھی بولینگ سٹارٹ پہ پہلے چھے اووروں میں بھی گرپ بلکے اگر دیکھا جائے تو چودہ اوور تک آپ کے گرپ آپ میں آتھ میں بھی تو کہاں پہ فیل کرتے ہیں کہ آپ لوس کر گئے بسم اللہ الرحمن 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 ہاں بلکل اچھا میں نے ہم نے اپنے سے آگاز کیا اور اچھا گے رہے بولینگ کر رہے تھے لیکن جو ٹرننگ پینٹ تھا وہ ران اوٹ تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ میچ لوس کیا اور کچھ ہم نے فیلڈ اچھی نہیں کی جس وجہ سے وہ میچ آپ سمجھتے ہیں کہ فائنل کا پریشر تھا جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹیموں نے فائنل کھیلا ہوتا ہے تو وہ پریشر پہلے وہ بیلڈ کر چکے ہوتے ہیں اور جب آپ پہ وہ پریشر واپس آیا ہے تو وہ پریشر کی وجہ سے آپ لوگ گلتیاں کر گئے جی بلکل فائنل کا پریشر تو ہوتا ہی ہے اور لڑکوں نے شہن لیا بھی ہوگا پریشر لیکن میں نے تو اتنا پریشر نہیں لیا تھا کیونکہ میں نے پہلے بھی کھیلے ہوئے ہیں کچھ لڑکوں نے پریشر لیا ہوگا لیکن گلڈا کن لوگوں کی وہ جید گئے ہیں خیر انسان گلتیوں سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے اور بڑی اچھی بات ہے پیپسی کو بڑے عرصے بعد ہم نے بڑی فارم میں دیکھا ہے اٹھ سا پارٹ آف ہا لائف اور ہر ہار کے بات ہی جیت ہو رہی ہوتی ہے تو بیشو بیسٹ آف ہل کے مچے ہمارے ساتھ مجھود ہیں آسیم جو کہ اس ٹیم کے سٹارٹنگ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میچ اچھا ہونا چاہیے اور الحمدللہ یہ میچ اچھا ہوگا ہے آپ اپنے ٹیم کی موٹیویشن کے لیے کیا کھانا چاہیں گے کیونکہ ساری بات ہے فائنل ہارنے کے بعد ایک لنبی جھرنی ہے اور وہ جس رہ سے سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو موٹیویشن کے لیے کیا کھانا چاہیں گے کہ یہ گیم ہے کس رہ سے پاکے کے چلے سب سے پہلے جی کنگریشنز تو فاتما جی بڑا سپردرست فائنل ہوئے ہیں آج سب سے پہلے نے ایک بیٹھے ہوگا ہار آور کے اندر جو ہے جیسے وہ بتا رہے تھے کہ وینر میٹر گرہ بھی سکتی پار ہے ابھی پورٹی پار ہے اینجنز تو اے پکر دی اور کھٹی کی چید ہوئی ہے اور آپ کو من دن بیٹھے ظا رہے ہیں ویامیان کھٹی سرکند فاتما کو سب سے پہلے مبارک ہے اور پپسی ہوگا سپردرست ٹانس وزم حرمیشن ہے دے بیوی ہم اس ٹورنمنٹ کے اندر زبردست طریقے سے وننگ کمبینیشن کے ساتھ آئے اور بڑا زبردست فائنل کھیلا پوری ٹیم نے بڑی زبردست افرد دی ہے اوویسلی اٹھا کیکٹ سمون ہس تو ونن ہس تو لوس سو یہ وہی بات تھی اٹھا کیم آف نروز جو آخری دو تین افرز میں چل رہا تھا سو اب بہت اچھی پارٹنرشپ لگی فاتمہ کی اور جس ٹیک اوے دا گیم کوئی بات نہیں ہارڈ لکھ اور بہت زبردست فائنل میں پہنچنے کا آپ پہنچیں ہیں یہی آپ کے لئے بہت ہے اور زاری بات ہے جب فائنل میں ہوتا ہے ایک ٹیم نے ہار نہ ہوتا ہے تو ہارڈ لکھ اور ویری ویل ڈین انشاءاللہ نیکس ٹائم بیسٹ اف لکھ